تیزگرد میں دوزاد تئیس میں ہونے والے پہ دھانس بات چناؤں کے لیے بی جے پی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں تو چناؤں کی تیاریوں کے بھی تیزگرد کے سیاسی کلیاروں میں اس بات کی چرچہ بھی شروع ہو گئی کہ دوزاد تئیس میں بی جے پی کی طرف سے سی ایم کا چہرہ آخر ہو کا کھو یہ سوال پوچھا گیا اس سوال پر پور مقفلتی رمن سن نے بڑا بیان دیا دراصل تیزگرد بی جے پی میں منتھن کا دور جاری پردیش کے سہ پرماری نتن نویم نے رائپور میں پارٹی پتہکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی اس زمان جب پتہکاروں سے 36 گرد میں بی جے پی کے چہرے کو لے کا سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی بی جے پی پی ایم موڈی سب سے بڑا چہرہ بی جے پی میں ہے اور انہی کے چہرے اور چناؤں لڑا جائے نتن نویم کے اس بیان کے بعد پردیش میں قیاس بازیوں کا دور شروع ہو چکا ہے آج تک بھارتی جنتہ پارٹی تین چناؤں ہم لوگ جیتے ہیں اور کہیں کسی کو چہرہ بنا کے چناؤں نہیں جیتے ہیں ہندوستان میں انہی راجوں میں بھی چناؤں ہوتا ہے اترپلے اس کے چھوڑ دیں تو کوئی چہرہ بنا کے نہیں ہوتے چناؤں ہونے کے بعد بیدھائک دل کی بیٹھاک ہوتی ہے اور ایک گھنٹہ میں چہرے تائے ہو جاتے ہیں یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کا رہے گا بھارتی جنتہ پارٹی کار کرتا ہمارے سبھی لوگ ہم لوگ لگیں گے اور بڑا چہرہ تو مودی جی کا ہی تو بڑا چہرہ مودی جی کا تو ہی یہ پورپ سیم نے یہاں پر صاف طور پر کہا بی جے پی کبھی چہرہ تائے نہیں کرتی ہے تو 36 گل بی جے پی مشت دوہزہ تیس میں جھٹی ہوئی ہے لیکن سب سے اہم سوال جو گاہے بگاہے یہاں پر پوچھی لیے جاتے ہیں اور یہ جو سوال ہے یہ اور تیز ہو گیا اسی کا جواب پورپ سیم نے دیا کہ بی جے پی کبھی چہرت ہے نہیں کرتی ہے اور سب سے بڑا چہرت ان کے پاس ہے خود پردھان منطری ناید مودی کے روحے ویبہ شوپانڈیا بھائی سیوگی اسی خبر پر جل گیا سیدھا ان کا روح کرتے ہیں ویبہ ظاہر ہے کہ یہ بار بار سوال اس وقت پوچھا جائے گا اور ان سوالوں کو شاید ورام دینے کی کوشش یہاں پر ہوئی چاہے ڈی پرندیشوڑی کی بات ہو یا پورپ سیم کی بات ہو بلکل بی جے پی اسے لے کر کے بہت اسمنجس کی استطیق میں ہے بی جے پی کے پاس اس پشت کوئی جواب نہیں ہے اس لیے بی جے پی سیدھے طور پر کیدر سرکار یا نرینر مودی کا سہارا لے لیتی ہے چھتیزگر بھاجپا کی بات کر رہا ہوں میں چھتیزگر بھاجپا جو ہے وہ پردھان منطری نرینر مودی کا جو ہے وہ سہارا لے لیتی ہے کیونکہ کوئی بھی ایک ایسا نام نہیں ہے جس پر چھتیزگر بھاجپا کھل کر کے کچھ کہہ پائے یا پھر بھاجپا کی جو پردیش پرباری ہے ڈی پرندیشوڑی وہ کہہ پائے چونکہ دو ہزار اٹھارہ کا جو چنا ہوا اور اس میں جس طرح سے چھتیزگر کی بھاجپا کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پندرہ سال کے مکہ منطری کے نیتریت والی سرکار کو پندرہ سیٹوں پر سمٹ جانا پڑا تھا تو اب ایسی پرستیتیوں کے بیچ میں اگر نام لیا جائے تو کس کا لیا جائے سبحوک ہے کہ ڈاکٹر ربن سنگھ کی کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بھاجپا کے جو پردیش حدیقش وشنو دیو سائے ان کا نام لیا جا سکتا ہے یا پھر نیتا پرتفکش دھرملال کوسک ہے ان کا نام لیا جا سکتا ہے کسی ایک نام اگر ان ستیتیوں کے بیچ میں لیا جائے گا تو اور زیادہ جو ہے پرستیتی بھاجپا کے لحاظ سے خراب ہو سکتی ہے اس لئے بھاجپا ہمیشہ ایسے سوالوں سے بچتی ہے اور سہارا لے لیتی ہے نرے درمودی کی ان تمام استیتیوں کے بیچ میں آج دو تین چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس پر پہ کچھ کہنا لازمی ہیں ایک تو یہ کہ پورین دیشفری جی جب رائیپور پہنچی رائیپور آنے کے بعد وہ جب دورگ گئی دورگ سنبھاگ میں بیٹھک کر رہی تھی تب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نیتریتو کے طور پر بی جی پی کی ٹیم ہے پردیس بی جی پی کی ٹیم ہے اور چہرے کے طور پر کندر سرکار کی چھوی ہے یا پھر نریندر موڈی کی چھوی ہے یہی بات جو ہے سہا پربھاری نتین نبین جب بیلاسپور سنبھاگ کی بیٹھک کر رہے تھے بیلاسپور میں تب انہوں نے کہی تھی اب جب رمن سنگھ سے یہی سوال پوچھا گیا تو وہ کھل کر کچھ نہیں کہہ پیا اور انہوں نے بھی نریندر موڈی کا نام لے لیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ دوہزار تئیس کا چناؤ بی جی پی یہاں سے لڑے گی جرور لیکن پورا جو کمان ہے وہ کندر کی حصے ہی رہے گا اور نیتریتو جو ہے ایک تریسے سے پردھان منتری نریندر موڈی ہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے امریکل اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چناؤ سے پہلے تو اب اس کو لے کر باتچیت نہیں ہو لیکن ریجلٹ آئیں گے اس کے بعد ہی یہاں پر پھر چہرہ تیہ ہو سکتا ہے اب ریجلٹ تو کس طریقے سے آ رہا ہے اس پر بھی دیکھنا ہوگا کیا بی جے پی جیسا سوچ رہی ہے اسی انروپ ریجلٹ آنے والا ہے دوہزار تئیس میں چونکہ کانگریس کا دعویٰ کہیں کہیں کافی مجبوط دکھائی دیتا ہے دوہزار تئیس کے چناؤس لحاظ سے کیونکہ اکھتر سیٹے ہیں ابھی کانگریس کے پاس میں اب دوہزار تئیس میں کیا اکھتر سیٹے ایک دم سے بدل جائے گی کیا یہ بھی ایک سوال ہے اور بی جے پی کس رنیتی پر چناؤ لڑ رہی ہے یہ بھی ابھی سوال ہے بی جے پی ابھی کھل کر اپنے رنیتی ساپ نہیں کر پائی ہے بی جے پی ابھی مدو کو سیدھے طور پر جنتہ کی بیچ نہیں لا پائی ہے ابھی کھل کر یہاں پر آ رہی ہے سامنے رنیتی نہیں سپشت کر رہی ہے اور رنیتی بنانے کے دشان میں کام کر رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے